رام رام دوستو کیسے آپ لوگ سواگے دے گا پھر سے مہا ہے چنل آج پھر میں سی میں دوستو آج کیوری ہم بات کریں گے فلومک سی وی چھ سو پچی سمجی ٹیبلیٹ کے بارے میں چونکہ ایک بہت ہی اچھی بہت ہی پرانی انٹیو آٹک دواز جس کا اس کا باڈیم ہونے والے انیکو پرگار کے جو ہے بیکٹر انفیکسر کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جب بہت اچھا ریجلویں میں دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج کیوری ہم بات کریں اس فلومک سی وی چھ سو پچی سمجی ٹیبلیٹ جو کن کیوریٹ کے سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی کنٹینٹ کے بارے میں ڈوچ کی بارے میں سادھانی کے بارے میں اور کیا اس دواز کا کوئی سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لیے ویڈیو کو انتظر جلو دے کہ تاکہ اس دواز پھری جانکری آپ کو مل سکے اور ہاں دوستو آگے بڑھنے اس پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چلو پر نئے ہیں یا پھر ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ جو مائے چینل کو سبسکرائب لائکو کو پریس کر لیں کیونکہ دوستو ہماری دواز کی ویڈیو رو جانا آتی ہے تو اس دواز کی نوٹو پی کسان آپ کو جو سب سے پہلے مل سکے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس دواز کی کنٹینٹ کے بارے میں تو اس میں آپ دیکھیں گے اماکسیسلین اپوٹائسیوں کو ویلینٹ ہوتا ہے اس میں جو اماکسیسلین پانس ایم جو کلوین ایک ایسیڈ جو ایک سو پچیس ایم جو کو ملا کے بہت اچھے تیار کیا گیا ہے اور اس کی مارک پرائس کو آپ دیکھیں گے تو یہ دس ٹیبلٹ والی ایک سٹریپ جو ہے دو سو چار روپے چھانوے پیسی کلنے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی میڈکو سب پہ ایجلی مل جائے گی کیونکہ اس دواز جو ہے گلن مارک فرماسوٹی کے لیمٹری درم انفیکچر کیا جاتا ہے اور اب بات کر لیتا ہے اس دواز کی یوچ کے بارے میں تو جیسا کی دوستو یہ ایک انٹیوائٹی کے دواز جو ہمارے باڈی مہنے والے انیکوکرائیو بیٹریئن انفیکچن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے � period میں یا فرگلن انفیکشن ہو جاتا ہے بون میں یعنی ہٹیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے یعنی یونینری ٹرگ میں انفیکشن ہو جاتا ہے آپ جو پساپ کرنے ہیں تو پساپ کرتا ہو سمجھ لائے ساتھی دوستو اگر آپ کو چور لگ گئی ہے پھر گھا ہو گیا تو گھا کو سکھنے کے لیے بھی ڈاکٹر جو اسٹیبلک استعمال کراتے ہیں ساتھی دوستو اگر آپ کو نیومنیاں بکھار کی سمسے ہو جاتی ملیڈیا کی سمسے ہو جاتی ہے تو ایسے میں بھی ڈاکٹر جو اسٹیبلک استعمال کرواتے ہیں کیونکہ یہ دو جو ہے ساری سمسے کو ٹھیک کرنے کے ساتھ انفیکشن کو ٹھیک کرنے بہت دوستو اگر آپ کو نیومنیاں بکھار کی سمسے ہو جاتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر جو اسٹیبلکو دو ٹائم کرواتے ہیں صبح اور سام بوجن کرنے کے بعد پھر نازتہ کرنے کے بعد تو اس لیے دوستو اسی یوں کرنے اس پہلے ڈاکٹر سے کنسل ضرور کریں اور اب بات کر لیتے ہیں اس دوہ کے پروکیسن کے بارے میں سادہانیوں کے بارے میں کیسٹیبلکی یوں کرتے ہیں آپ کو ڈاکٹر سے کنسل ضرور کریں بینے ڈاکٹر ایسلا پر ان لوگوں کو یوج نہ کرائیں ساتھ ہی دوستو دوہ لینے پہلے ایک بار ایک سپاری ضرور جا چلیں اور اب بات کر لیتے ہیں سب سے ڈاک سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کا کچھ بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی دوستو اگر آپ کو اس دوہ کے کنٹینٹ سیلرجی ہے یا پھر یادہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ کو جو کچھ نیمی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ہیڈاک کی سمسے یعنی سیر میں درد ہونا بھوک کی کمی ہونا نوجیا پھر اُلٹی کی سمسے ڈائریہ ہونا یا پھر سینے میں جلانا پیٹ میں کیمپ ہونا تو اب جب بلکل گھوڑا آئے ہیں بلکہ سٹیبلک کی استعمال کرنا بند کر دے وہ سب ساری دیکھتیں بھی دیرے دیرے بند ہو جائیں گے ڈاکٹر سا کنسائلٹ کریں کی دوستو بڑی مہونے والے گرام پاسٹی گرام نگیٹیو والے انٹیفیکسن کو یعنی بیکٹری انفیکسن کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ یومنیا بخار کی سمسے کو ٹھیک کرنے کے لیے گھا کو بھرنے کے اور بھی دوا آتی ہے تو ڈاکٹر جو ان سب کو یوچ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور اب آج کے لیے بس اتنا یہ میری فلومائک سی بی چھسو پچے سیمجی ٹی بلک کی سمپور دوستو ملتے ہیں اگلے دن اگلے دوا کے ساتھ اب تک لیے نمسکا جائن جائے بھارت